ناظرین اسلام علیکم آج دس جون اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی ختمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر پینتالیس جو محکمے ہیں انہوں نے ایسے کوئی تین سو سے زائد اکاؤنٹ کھوڑ رکھے ہیں جن کا بجٹ میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور یہ کم تیس عرب روپے سے زیادہ جو ہے وہ وصولیں ہوتی ہیں ٹیکس وصول ہوتا ہے لیکن اس کا حساب کتاب کسی کے پاس نہیں یہ چونکہ دینے والی ریپورٹ جب حکومت سندھ کو ملی حکومت سندھ بڑی سرگرم ہو گئی حکومت سندھ نے فوری طور پر محکمہ خزانہ کے دریئے کو حکم جاری کیا اور ان سے کہا کہ وہ تمام جو محکموں نے نجی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا رکھیں وہ سارے بند کریں اور نیشنل بینک کے اکاؤنٹ نمبر ایک میں اپنی تمام ٹیکس وصولیاں وہاں جمع کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو مختلف محکمیں ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں روینیو کلیکٹ کر رہے ہیں وصولیاں جو کلیکٹ کر رہے ہیں انہیں سب کا ایک حساب کتاب ہو ان کے سب پتہ چلے کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تیس عرب روپے جمع ہوتے ہیں یہ اس کا زیادہ حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے حکومت کے سب کے بعد کرپشن کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا اور ان کا بہت بڑا پیسہ رک جائے گا کیونکہ جب رکم نیشنل بینک کے اکاؤنٹ نمبر ایک میں جائے گی تو ان کے لیے پھر کرپشن کرنا مشکل ہو جائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مدفر جزارشتے تھے بہل ایکوں کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پیدا خبر ملنسے کے شکریہ